بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرہ دنیا ایک ٹی سپون تکہ مسالہ آدھا ٹی سپون سرخ مرچ آدھا ٹی سپون نمک حسب زائقہ چکن پاورڈر آدھا ٹی سپون اور چارٹ مسالہ ایک ٹی سپون یہ سارے مسالے لیے ہیں سات میں دو عدد بریڈ سلائس لیے ہیں اور ایک بڑے سائز کا آلو اچھا خاصا صحت مند آلو اس کو گوشت کے سال عبال کے میش کر لیاتا آلو جتنا گرم میش کرے اتنے اچھا ہو جاتا ہے جب ٹنڈا ہو جائے تو پھر نہیں ہوتا ہے ایک بڑے سائز کی پیاز ہے اور اس میں ہرادنیا ہے کچھ ہرادنیا اسی گوشت کیمے میں ڈالا تھا گوشت میں نہیں سوری کیمے میں ڈالا تھا اس میں تین عدد لہسن کی کلیاں ہیں اور یہ ادھ رکھے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون لہسن ہی ہو جائے گا یہ اسی میں ڈالا تھا کٹنا چاہیے تھا لیکن بس میں نے اسی ڈالی دیا پہلے پیاز کو چوب کر لوں گی ایک بڑے سائز کا پیاز ہے اس کو کٹ لیا سابت نہ ڈالے چاپر میں کٹ کے ڈالے اسے بہتر چوپ ہو جاتا ہے یہ نیا نیا چوپر ہے میرا چوپر دوسرا خراب ہو گیا تھا جو ہینڈ بلینڈر والوں کے ساتھ تھا وہ بھی اینکس کا تھا اب یہ لائی ہوں ایک مہینے سے بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے لیکن کبھی کبھی میں کنفیوز ہو جاتی ہے اس پہ وہ جو ہینڈ بلینڈر تھا اس کے ساتھ ایک میکسر بیتا اور ہینڈ بلینڈر بیتا اور جگ بیتا چاپر بیتا وہ بڑا اچھا تھا تقریباً دس سال چلے بس آخر بچارہ خراب ہی ہو گیا بلینڈر خراب نہیں ہوا اس کا وہ ڈکھن خراب ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ میں نے یہ لیا ہے اب یہ بھی بڑا اچھا ہے اس کو بھی لے اگر کسی کے پاس نہ ہو تو اچھی ہی ایز میں آتا ہے اور اچھی چیزیں پہلے پیاز چوب کر لیا پھر بریٹ سلائس ڈال دیے وہ چوب کر لیا ساتھ میں ہارا دھنیا تھا اور ادھرک کا پیسٹ تھا اور لہسن تین ادھرک لیا ادھا کیمہ ڈال دیے اب اس کو چوب کر لوں گی اس میں ابھی بھی میں تھوڑی سی کنفیوز ہو جاتی ہوں اس کو دو سے تین منٹ دیا تھے میں نے لیکن پندرہ پندرہ سکنڈ دیا تھے درمیان میں وقفہ دیا تھا تاکہ اچھی طرح چوب ہو جائے اگر بریسٹ کی بوٹیاں بنا کے اس کا بنا دے تو اس کے ریشیں بڑے اچھے بنتے وہ کباب میں اچھے ہو تھے لیکن میرے پاس بریسٹ جو تھا وہ فریز تھا تو اس وجہ سے میں نے کیمہ لے لیا کیمہ تازہ تھا اور لائے تھے لیکن پھر بھی میں نے دو کے رکھ دیا تھا کہ اس کا وہ پانی لکھ جائے دو سے تین گھنٹے یہ پڑا ہوا تھا اور اس کا سارا پانی نکل گیا تھا آپ لوگوں کو سامنے بھی نظر آ رہے تو اس وجہ سے میں نے یہ لیا بریسٹ فریز تھا اور مجھے ضرورت ہی کباب کی سوری جی معذرت کے ساتھ گلت اور ٹھیک نہیں ہے اللہ کرے ایک بارش ہو جائے تو سب کچھ بیماریاں سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ گلے اور یہ خراب اور یہ زکام اور یہ بخار دعا کرے بارش ہو جائے خیر خیریت کی رحمت کی بارش اللہ برسائے اس کو پھر دو تین منٹ آئیس آئیس تھا پندرہ پندرہ کے سکنڈ کے وقفے سے چلا ہوں گے درمیان میں سکپ کر لیتی ہوں اس لیے کہ پھر ٹائم زیادہ لگتا ہے کوئی سے نہیں نکلتا ہے زبردستی بیچارے کے ساتھ میں کر رہی ہوں اب اس طرح نکالوں گے پھر بھی کوشش میری رائے گا چلی جائے گی پھر اس کا بارشری ہے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے اس کے بغیر یہ چلتا بھی نہیں اور وہ پھر جٹ کے لیتا ہے اسی میں رکھا ہو تو یہ بڑی ربڑ اور بڑی اچھی چیزیں اور اس کو اچھی طرح سارا نکال کے صاف کریں اس بول کو اور ششے کا باولے توڑا احتیاط سے کریں میں نے سٹیل والا لے لیا تھا لیکن پھر سوچا چلو پہلے این ایکس والے یوز کیے ہیں اچھے ہیں تو یہی لے لیا توڑا احتیاط سے نیوز کریں ہو سکتا ہے کسی اور برینڈ میں ہو لیکن میں نے یہ لیا ہے اب آلو اور کیمے کو میں اور مسالوں کو سب کو مکس کر لوں گی نمک اور مرچ آپ لوگ اپنے حساب سے ڈالیں اور اگر پیپری کا کسی کے پاس نہ ہو تو یہ آپ شنلے نہ ہی ڈالے تو بہتر ہے اب اس سے تقریباً سولہ کباب ایک پاؤ کیمہ تھا ایک آلو تھا تھوڑے سے مثال اس سے تقریباً سولہ کباب درمیانی سائز کی چھوٹے چھوٹے بن جائیں گے زیادہ چھوٹے بھی نہ بنائیں زیادہ موٹے بھی نہ بنائیں تاکہ بچھے تین سے چار اگر لے جائے ساتھ میں کچھ فروٹ یا کچھ سنیکس وغیرہ لے جائے تو یہ پھر سپریٹ بھر جاتا ہے تو موٹے ہو تو پھر اندر سے کچھ شامی کچھ رہ جاتے ہیں شامی کباب جیسے بنائیں تو یہ بنا کے میں نے فریج میں رکھ دیئے دو سی تین گھنٹے کے لیے جو بنانے تھے وہ بنا دیئے جس ٹائم کھانے تھے باقی ایک دو دفعہ بچی کے ہو جائیں گے لنچ میں یہ بڑی اچھی ہے لنچ کے لیے ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں اگر کوئی انڈا وغیرہ بنانا ہو یا آملیٹ میں ساتھ رکھنا ہو یا ویسے رات کا سالن ہو اس کے ساتھ بنائیں رکھیں بڑے اچھے لگتے ہیں توڑا ٹیسٹ آ جاتا ہے ڈیفرنٹ تو ویسے بھی بچے انڈے شوک سے نہیں کھاتے تو یہ چیز ساتھ ہو تو شوک سے کھا لیتے ہیں اب اس کو میں فریج میں رکھ دوں یہ ایک پلیٹ رکھ دوں گی بچی کے لیے اور ایک بچوں کے لیے اسی وقت بنا دوں گی دو سی تین گھنٹے بعد اس لیے کہ یہ تھوڑے سیٹ ہو جائیں گے اور یہ مجھ سے ایک اور غلطی ہوئی تھی میں نے پلیٹ میں گی لگائے تھا یہ گی نہ لگائے آئل لگائے اس لیے کہ جب میں اس کو اٹھا رہی تھی پلیٹ سے تو وہ پھر اس کے ساتھ اس کے کچھ حصہ رہ جاتا تھا کباب کا اب اس دو انڈے پینٹ لیے ساتھ رکھ لیے غلطی سے دو تھی ایک کی ضرورت تھی اور اس میں اس کو کشامی کباب کی طرح ڈپ کر کے تھوے پہ رکھ دیے اور یہ تقریباً دس منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں لو فلیم پہ بنائیں زیادہ فلیم زیادہ تیز ہو تو وہ پھر اوپر سے جل جاتے ہیں اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں تو لو فلیم پہ بنائیں بڑے مزے کے بنائے تھے اور سکول کے لیے بڑے اچھے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں یہ اگلے دن کی ویڈیو ہے یہ میں بنا رہی ہوں سیخ کباب وہ ایک دن پہلے بنائی تھی ایک دن بعد میں لیکن ساتھ آگئی اب یہ ہے زیرہ دنیا ایک سے ڈر ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہس بھی ذائقہ لیں یہ ساتھ میں کالی مرچ لی لی آدھا چمچہ چکن پاورڈر لیا آدھا چمچہ نمک لیا ہے آدھا چمچہ سیخ کباب مسالہ دو چمچ لیا ہے پیپریکا پاورڈر آدھا چمچہ لیا ہے اور ہلدی ون پینچ لیا ہے اور ساتھ میں یہ گرم مسالہ لیا ہے توڑا سا توڑا سا لیا ہے گرم مسالہ مزے کے لیے خوشبو کے لیے گرم مسالہ یزیرہ جو بھی آپ کے پاس پیسہ والے آویلیبل ہوں یہ آدھا کلو کیمہ ہیں ساتھ میں ایک بڑی سائز کی پیاز ہی اس کو قدو کش کر کے اس کا پانی نکال دیا ہے تین سے چار عدد لیسن کے جویں اور ساتھ میں ادھا ایک پیس لیا ہے وہ جو پیسٹ بنایا تھا اس کا ایک پیس لیا اور ساتھ میں دھنیا لیا ہے پودینہ نہیں لیا اس میں پہلے پیاز اسی لیے اس طرح قیمے کے ساتھ ڈالیا کہ اس کو میں نے پہلے قدو کش سے قدو کش کیا تھا اور اس کا پانی اچھی طرح نکال لیا تھا اپیاز لحسن ادھرک کیمہ اور ساتھ میں دھنیا سوری سبز دھنیا یہ ڈال کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں چلا لوں گیا اس دا اس دا میں نے تو سارے مثالے بھی ڈال دی سوری ساتھ میں یہ دو چمچ آئل ڈال دیا آئل اگر نہ ڈالے گھیر ڈال دے لیکن وہ کیا کہتے ہیں اس کو بٹھر بڑھال سکتے ہیں لیکن میں نے آئل ڈال دیا تھا میرے پاس آئل ساتھ پڑا ہوا تھا وہ ہی ڈال دیا اور یہ تقریباً دو چمچ میں نے مسالہ ڈالا تھا یہ سیخ کباب مسالہ تھا میں نے تو گلاوٹی کباب بنائنے تھے یا دوسرے کیا ہوتے وہ بنانے تھے گلاوٹی کباب سوری وہ بنانے تھے لیکن وہ میرے پاس آئلیبل نہیں تھا مسالہ تو اس وجہ سے وہ میں نے بنایا نہیں بہت عرصہ ہو گیا یہ آئلیبل تھا ڈبہ پڑا ہوا تھا سامنے تو یہ ڈال دیا چلو چینج کر لیتے ہیں مائنڈ کو یہ چیز بنا لیتے ہیں اب اس کو تقریباً میں نے چھے سے سات منٹ تک آہستہ آہستہ پیس لیا تھا درمیان میں میں دوسرے کام بھی کر رہی تھی اور ساتھ میں یہ بھی پس رہی تھی تاکہ موٹر پر زیادہ بوجھ بھی نہ آئے اور گرم بھی نہ ہو ویسے آپ کو ایسے جلدی جلدی میں دکھا رہی ہو لیکن یہ میں نے بڑے آرام سے پس آتا اگر آپ کے کباب نہیں بن رہے ہو تو میری طرح جس طرح میرے والے نہیں بن رہے تھے میں نے پیاس کا پانی نکال لیا تھا لیکن آج کل اتنا اچھا پیاس آ رہے کہ اس کا پانی ایک چمچ اگر وہ نہ ہو تو بیسن تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے وہ ڈال دے ایک دو چمچ وہ بھی نہ ہو تو بریٹ کرمز یا بریٹ وہ ڈال دے اگر بریٹ کو گھیلیا بھی کرے تو اچھی طرح پانی نکال کے پھر اس میں مکس کرے اگر نہ ہو تو اگر ایک دو دن کا باسی پڑا ہو تو وہ ہاتھ سے بھی ایسے ہو جاتا ہے خود ہی بریٹ کرمز اس کے بن جاتے ہیں ایک دو دن فریج میں یا فریزر والے فریج میں پڑا ہوا تو خود ہی وہ بن جاتے کرمز تو میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ کباب پھر نہیں بنیں گے تو یہ تھوڑے سی مشکل ہو رہی تھی مجھے بنانے میں تو پھر میں نے دو عدد بریٹ سلائز ڈال دیئے پھر اس کو بنا کے فریج میں رکھ دیا دو سے تین گھنٹے سے بھی زیادہ پڑے ہوئی تھی اس لئے کہ پیاز تھا یا کیمے میں پانی تھا تھوڑا سا تو جو بھی مسئلہ تھا کبھی ہوا نہیں پہلی دفعہ ہوا ہے تو ٹینشن تو نہیں لیکن فکر ہو رہی تھی کہ کس وجہ سے یہ میرا کیمہ سارا بکر رہا ہے تو بلکل نہ وہ جسے چوری تیس کرتے اسی چیز سے بھی نہیں بن رہے تھے کوشش کی تھی وہ لکڑی والی چمج ہوتی گول سے اسی سے بھی کوشش کی تھی لیکن بلکل کباب بننے کا نام ہی نہیں لے رہتی تو اس وجہ سے پھر میں نے دو بریٹ کے سلائس لے کے اس میں ڈال دیئے اب میں نے کیمہ رکھ دیا یہ چیز ضروری چیز وہ کوئلہ رکھا تھا اس کو تقریباً اچھا خاصا آدھا میرا جل گیا تھا اس لئے کہ میں ساتھ میں دوسرے کام کر رہی تھی اتنا بڑا تچھوٹا ہو گیا تھا درمیان میں ایک کٹورہ رکھ دیا اسٹیل کا اسی میں آئل ڈال دیا اور یہ اس کے اوپر آئل ڈال کے ڈککن رکھ دیا تقریباً دس سے پندرہ پھر یہ رہے پھر بھی جب میں نے ہٹا دیا یہ صحیح طرح نہیں ہوا تھا لیکن اس کی سمیل بڑی اچھی آئی تھی کوئلہ زیادہ اندر تک جلا تھا اس وجہ سے کہ میں دوسرے کام کر رہی تھی تو اس نے ٹائم زیادہ لیا تھا اب اس پہ گھی لگا دیا ایک دن پہلے بڑی مشکل ہو رہی تھی تو آج احتیاط سے آئل لگا دیا اب اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں تاکہ جو دھوان اس کو دیا تھا کوئلے کا تاکہ وہ سارے میں تو چلا گیا تھا لیکن پھر بندگی تھے کہ اچھی طرح مکس کرے تھا کہ وہ درمیان میں آجائے اب بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں چکے تو نہیں دیکھا لیکن توڑا سا اونگلی سے چکا تھا تو بچے نے تو کہہ رہا تھا کہ اس میں تھوڑا نمک مرچ کم ہے تو پھر میں نے ڈال دیا تھوڑا سا اس لیے کہ پھر چکن کا کیمو تھوڑا سپائس اچھا لگتا ہے ہم کہاتے نہیں لیکن کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں مرچ ڈالنے کی تو یہ تھوڑا نرم تھا میں نے بہت کوشش کی بنانے کی لیکن پھر بھی بریٹ کرمز درمیان میں ڈال دیے اب یہ لائی ہوں فریج سے اسی طرح یہ دو دن کا باسی پڑا ہوا تھا دو سے تین سلائس تھے دو میں نے لنچ والے کباب میں ڈال لیتے دو اسی میں ڈال دیئے تھے اسی طرح کرمز بچ جاتے ہیں جب ایک دن دو دن باسی کوئی کرمز بنانے ہو تو اسی طرح بنایا کریں کسی اور چیز میں ڈالنے کی ضروریت نہیں خود ہی بن جاتے ہیں بڑے زبردست بنتے ہیں ایک دفعہ میں نے طوے پہ بھی کوشش کی تھی اس کو بنانے کی وہ پھر اس سے نہیں کرمز بنا کے اس کو طوے پہ ڈال کے اس کو پکا پکا کے پکا پکا کے اس کا براؤن کر رہی تھی میں یہ کیا غلطی کرتی اس طرح کرتی تھی پہلے تو یہ طریقات چاہیں اب کباب بن رہے لیکن سیخ پہ یا کسی اور چیز پہ نہیں بس سیدھے سیدھے ہاتھوں سے بنائیں انگلیوں سے دونوں سائٹ سے سراخ کر لیے شہادت والی انگلی سے سراخ کر لیے بیچار ہمیں کیا کرتی مجبوری تھی آپ لوگ بھی ہسیں گے مجھ پہ چلو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کوشش کریں یہ گھر کی چیزیں اس میں کوئی ایسی خاص نہیں اگر یہ نہ ہو چکن کا کیمہ آویلیبل تو سادہ کیمے سے بنائے کیا کہتے ہیں وہ جو ہم یوز کرتے ہیں بیپ سے مٹن سے نہیں سوری بیپ سے بنائیں لیکن کیمے کو دو سے تین دفعہ مشین سے نکالیں یہ تو چوپر تھا کیمہ تھا اگر میں کیمے سے بناتی بیپ سے تو میں دو سے تین دفعہ اس کو نکالتی پھر اسی طرح بنا دی اچھے بنے پھر ایک سائٹ سے سراخ کر دوسرے سائٹ سے اور پھر فریج میں رکھ دی تو سیٹ ہو گئے اب یہ مجھے نہیں پتہ مجھ سے کیا مسٹیک ہو گئی تھی پیاس کا پانی تو میں نے اچھی طرح نکال تھا لیکن پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آرہ تھا تو اس کا مجھے جگار یہ ہی اچھا لگا کہ چلو آج ہی جگار کر لیتے اس طرح بنا لیتے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں ضروری نہیں کہ بار بار کہہ رہے کہ چکن کا کیمہ ہو نارمل کیمہ سے بیف بنائے لیکن دو دین سے دین دفعہ پہلے اس کو اچھی طرح کیمہ کریں پھر اس اگر مشین ہو نہ ہو تو بازار میں ہر جگہ ہوتے کیمہ والے مشین تو جو بھی نزدی کو پچاس ساٹھ روپے لے لیتے اسی سے بنائیں ایک دو دفعہ ہم نے بھی کوشش کی تھی لوگ سے مشین والے سے بنانے کی تو بڑے اچھے بن جاتے ہیں دو سی تین دفعہ کیمہ کو نکال دی اور ساتھ میں پیاز اور ادرک سارے مثالیں بیج دیا تھے مکس کر کے تاکہ وہ اسی میں ایک ساتھ بن جائے یہ بارہ کباب تقریباً بڑے میں نے گھل لیا تھے آدھا کیلو کیمہ سے کتنے کباب بنتی ہی جب نہیں بن رہے تھے بچارے تو اسی طرح بنا دی لیکن یہ شیپ اس سے زیادہ اچھا باری ہے تو میں نے آئل ڈال دیا آئل کم ہی ڈال تو بہتر اس لئے کہ میں دو چمچ ہی ڈال تھا اس لئے کہ اتنا آئل تو کاتے نہیں اس کو ضرورت بھی نہیں ہوتی شیلو فرائی ہوتے اور بڑے اچھے بنتے ہیں جب پین گرم ہو گیا تو میں نے سارے کباب اسی میں رکھ لئے اور بار بار اس کو گھما رہی ہوتا کہ اس کی لائن بنی اس سارے میں آئل آ جائے اس لئے کہ وہ ایک ہی سائیڈ پہ جمع ہو رہے تھے تو کباب سارے آہستہ آہستہ بڑے پیار سے رکھ دیئے تاکہ ٹوٹنے والے تو نہیں تھی لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے تھوڑے نرم تھے تو اس وجہ سے سیٹ ہو گئے تھے لیکن پھر بھی دل میں ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ٹوٹ جائے کباب کے پین میں اس کے اوپر میں نے ڈککن رکھ دیا پانچ سے چیئرمنٹ کے لیے پھر اس کو دوسرے سائٹ پہ الٹا کر دوں گی تاکہ اس کی سائٹ چینج کروں سوری اپنی زمان میں بول رہی تھی یہ لے وی یہ اتنے مزے کہ گولڈن بن گئے تھے ساری سائٹ اسے ایک سائٹ سے دوسری ایک کنارے سے دوسرے کنارے سے اس کو بار بار کرنا ہے لیکن ٹوڑا ٹائم دیکھے پانچ سے چین چیئرمنٹ دیکھ بلکل لو ٹو میڈیوم فلیم پہ تھا بلکل دیا سا اس سے بھی کم تھا تاکہ یہ اندر تک پک جائے اور دکھن رکھنا ہے ضرور کوئی سا بڑا ہو اس کے اوپر آ جائے تاکہ اندر تک پک جاتے ہیں یہ بڑے سافت تھے ویسے بھی بیچارے ٹوٹنے والے تھے اور جب بن گئے تو کچھ اور مزے کے سافت بنے تھے اندر تک پک ہوئے تھے یہ تکریبا تیار اسی سائیڈ سو سے یہ سفید سفید آپ کو نظر یہ بھی گولڈن ہو جائے اب دوسرے اس بیچاروں کو ٹیک لگا لگا کر رہی ہوں تاکہ یہ سارے چاروں طرف سے یہ بلکل گول گولڈن ہو جائے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اگر کوئی اور چیز بنانا ہو جو بھی آپ لوگوں کا دل کریں مجھے بتائیں میں بناؤں گی اور اگر یہ پسند آئے ہے تو پلیس کمنٹ میں بتائیں اور آپ لوگ بھی آکے ہمارے ساتھ ہی کہیں بہت مزاتا ہے اس کو بنانے میں بھی اور کھانے میں بھی تو بچوں کے لیے مہمانوں کے لیے سنیکس کے طور پر اگر بچوں کو تو اس کے لیے بھی بیسٹ ہے تو مجھے میرے گھر میں تو بہت چلتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں تو بہت اچھا لگتا ہے اور اس سے پیار بچوں کے ساتھ پڑ جاتا ہے اس لیے کہ بچے کہ ہماری ماں تو کر سکتی ہماری بہن کر سکتی ہماری پوپو چاجی کر سکتی ہمارے لیے تو اس سے بہتر ہے پیار بڑھانے کا بچوں کے ساتھ کہ ہاں ہم ہے اب کے لیے تو کچھ نہ کچھ ٹرائے کرنا چاہیے یہ اب بالکل تیار ہے ایک آدھا ہم نے چک لیا تھا کہ تیار ہے کہ نہیں یہ بالکل تیار تھا تو اب اس کو ایکسائٹ پر کر کے اس کے ساتھ کچھ سبزیاں ڈال دوں گی جس میں پیاز ہے ٹماٹر ہے شملہ میرچے اور ساتھ میں بنگو بھی اور بینز فریش بینز جو ہوتے ہیں وہ ہیں تو میں نے سائٹ پر اس میں ڈال رہی تھی تو بچی کہ رہی تھی نہیں نکال لو تو پھر میں نے نکال دی اور اب اس میں سبزیاں ڈال گی اسی آئل میں ڈال دوں گی یہ ساری سبزیاں پہلے پیاز ڈال دی ایک دو سے تین سیکنڈ کے لیے اس طرح کیا تو کیا کر رہی ہو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے یہ چولے کو نہ دیکھے یہ تین سے چار دن بعد میں اس کا پوائل چینج کرتے پھر بھی یہ جل جاتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہمارے چولے میں اور ایک تو اس کی اگر اگر لیمو ڈال دی پسند دے نہیں پسند تو نہ ڈال دیا تھوڑا سا میں لیمو کا رس نکال کے فریج میں رکھا ہوا ہے یہ لے بھئی ہمارا تقریبا تقریبا آدھے سے زیادہ کام ہوگی آپ کانے کھٹائے میں آپ لوگ بھی آئے ہمارے ساتھ گئے بڑے مزے کے لگتے ہے کباب اب اس کو تھوڑا سا سرف کروں گی تاکہ تھوڑے اچھے لگے اتنا طریقہ مجھے نہیں آتا سرف کرنے لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں اب سیکھ رہی ہوں بس اسی طرح پلیٹ میں رکھ گھر والے ہکا لیں گے لیکن یہ جو گرنش کرنا ہوتا یہ بڑی اچھی چیز ہے اور اب توڑی زیادہ یوٹیوب پہ آنے کے بعد توڑی زیادہ اچھی لگی ہے کہ چلو اب سیکھوں گی آہستہ یہ آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں بلکل مزے کے بنے اور آپ لوگ دعا کرے کہ اللہ رحمت کی بارش برس بہت زیادہ بیماریاں ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ سب دعا کریں سبزیہ تقریباً چین سے سات منٹ میں سوتی ہو گئی اس کو زیادہ نہیں پکانا تاکہ اس کا رنگ خراب نہ ہو اس میں صرف کالی مرچ اور نمک ڈال نہ ہے اب اس کو ٹیبل پہ لاکھ رکھ دیا تیار گرہ میں بہت مزے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ بار بار کریں یہ ہے ساتھ میں رائتہ یہ رائتہ ہر کے کانوں میں رزق میں برکتے اللہ سب کی زندگیوں میں برکتے اللہ سب کو اپنے ماں باپ بچوں کی خوشیاں دکھائے اللہ سب کے بچوں کو کامیابیاں دے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے اللہ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی